اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہی ویڈیو ہماری ایسی کے مطالق ہے یہ میرے پاس دیڑڈن کا یونٹ ہے اور ہمیں اس کی گیس سٹور کرنی ہے مطلب جو گیس ہے وہ لاک کرنی ہے تو جب ہم گیس لاک کرتے ہیں تو ساری کمپریسر میں سٹور ہو جاتی ہے کبھی ہمیں ایسی شفٹ کرنا پڑتا گئی یا سرویس کرنی ہوتی ہے تو گیس لاک کر کر ہم اپنا انڈور یونٹ اتار لیتے ہیں اور اس طرح سرویس کرتے ہیں تو گیس لاک کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے بس آپ کو تھوڑی سی نولیج ہونی چاہیے اس چیز کے بارے میں تو میں اکیلا ہوں گیس لاک کر رہا ہوں تو میں اس کی ایک وائر تھوڑی سی لوس کر لوں گا جو فیز والی وائر آپ لوس کر لیں یا نیوٹل والی لیکن یہ کام آپ کو بہت احتیاط سے کرنا ہے تو یہ میں تھوڑی سی لوس کر لے دوں اس کے بعد جو دونوں کیپیں وہاں میں کھول لینا ہے تو یہ جو وال کے پر کیپ لگے بھی ہوتے ہیں دونوں کھول لیں گے اور جس میں ایلین کی لگتی ہے چار نمبر کی وہ لگا لیں گے جو پتلے والا پائپ ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے تو پہلے اس کا وال بند ہوگا اس کے بعد ہم اس کے تیس سیکنڈ رکیں گے تیس سیکنڈ یا بیس سیکنڈ میں بھی ہماری گیس سٹور ہو جاتی ہے تو یہ دو والو ہیں پہلے جو پتلے والی لائن ہے اس کا وال بند کر لیں گے جو ڈسچارج لائن ہے تو یہ پورا ٹائٹ ہو گیا اور اس کے بعد اب جو سیکنڈ لائن ہے جو موٹی والی لائن ہے وہ ہمیں اس کا وال بند کرنا ہے بیس سے تیس سیکنڈ ویٹ کر کے تو پندرہ بیس سیکنڈ ہو گا ہے اب اس کو ہم بند کرنا شروع کر دیں گے اور جیسے گیس لوگ ہو جائے ہمیں اس کو ہی وائر نکال دینی ہے اگر آپ کے ساتھ ایک اور کوئی ہے بندہ تو آپ نیچے سے اس کو بند کروا دیں اس کا مین بریکر وغیرہ تو یہ ہماری گیس لوگ ہو چکی ہے اور یہ میں نے وائر پہ ابھی فیلال میرے پاس ٹیپ نہیں تھی تو میں نے شوپر لگا دی اس کے بعد نیچے سے میں اس کو بند کر دوں گا جو اس کی مین لائن ہے تو ہماری گیس لوگ ہو چکی ہے اب ہم اپنا جو انڈور یونٹ ہے وہ اتار سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ